بسم اللہ الرحمن الرحیم رشید خان صاحب ساغر مدہ پردیش رشید خان صاحب کا سوال یہ ہے مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ایک ایگریکل چکر کمپنی میں جواب کرتا ہوں میری نمازیں بھی الحمدللہ عدا ہو رہی ہیں اور اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی دیتا ہے میری پریشانی یہ ہے کہ مجھے تباقو زردہ کھانی کی عادت ہے جو چاہنے پر بھی چھوٹ نہیں رہی ہے آپ سے گزاریش ہے کہ آپ میرے لیے کچھ اصلاح فرمائیے رشید خان صاحب آج کل جو ہے نا ایک نیکو ٹیکس بلکے وہ آتا ہے کھانے کا جو لوگ تباقو بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں نیکو ٹیکس جو ہے انہی کے لیے ہے تھوڑے دنوں تک آپ اس کو استعمال کیجئے تو آپ کی عادت چھوڑ جائیں گی اس لیے کہ شرعی اعتبار سے تباقو کھانا ویسا ہی ہے جیسے خودکشی کرنا ہے کیونکہ تباقو کھانے سے آپ کے لنگس خراب ہو جاتے ہیں آپ کے اندر کا پورا سسٹم خراب ہوتا ہے آگے چل کے تباقو کھانے والے کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے اور میں نے خود دیکھا ہوں ہسپٹل میں جا کر دیکھا ہوں بہت سارے ایسے لوگ بہت سارے ایسے لوگ جو ما شاء اللہ بڑے اچھے تھے پرہزگار تھے تقویے والے تھے دیندار تھے نمازی تھے ساری چیزیں تھی لیکن تباقو کھانے کی عادت تھی جس کی وجہ سے تھوڑا 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 کر کے ان کا پورا نظام خراب ہو گیا یہ سب سڑ گیا پورا تو میں کسی کام سے ایک دوا خانے میں ہسپٹل میں گیا تو ایک صاحب بڑے تقویے والے تھے اتنی لمبی چوڑی ان کی داڑی وغیرہ تھی تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ بیٹ کے اوپر سے مجھے آواز دے رہا ہے تو میں قریب گیا میں بولا بھائی کون آدمی ہے مجھے کیوں بولا رہا ہے مولانا پہچانے نہیں میں بولا بھائی نہیں پہچانا ہوں میں حاجی فلانے صاحب فلانی جگہ پہ رہتا تھا آپ وہاں پہ کبھی کبھی جمعہ کے اندر بات کرنے کے لئے آتے تھے میں بولا ہاں آتا تھا لیکن وہاں پہ جو حاجی صاحب تھے ماشاءاللہ وہ تو لمبی چوڑی داڑی وغیرہ تھی نینے میں ہی ہوں بولے مجھے کینسر ہو گیا ہے میری پوری داڑی وغیرہ سب کچھ انہوں نے نکال دی ہے اللہ حفاظت فرمائیں بغیر داڑی کے ویچارے جس آدمی کی داڑی میرے سے بھی بڑی یہاں تک تھی تو اس کے لئے یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہیں خودکشی کرنا ہے یہ اسی لئے عرب ملکوں کے اندر اس کے اوپر سخت پابندی لگی ہوئی ہے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے امت کے نوجوانوں کے بھی اس سے حفاظت فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ